شمالی کوریا نے تین امریکی شہریوں کو رہا کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے ملٹری بیس پر امریکی شہریوں کا استقبال کیا شمالی کوریا کے اس اقدام کو ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات سے قبل جذبہ خیر سگالی قرار دیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے تین امریکی شہریوں کو قید سے رہا کر دیا ہے امریکی صدر نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر دفاع مائک پومپیو شمالی کوریا میں پہلے سے تیشدہ مذاکرات کے لیے موجود ہیں وہ ان امریکیوں کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر آئیں گے اور وہ بزاتے خود ان تینوں امریکی شہریوں سے ملیں گے وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ تینوں امریکی شہری کم ہانک سانگ، ٹونی کم اور کم ڈانگ چل پیدل چل کر جہاز میں سوار ہوئے ان تینوں کو شمالی کوریا نے ریاست مخالف کاروائیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں سزا سنائی تھی اور ان کو لیبر کیمپ میں رکھا گیا تھا صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ تینوں شہریوں کی صحت اچھی ہے اور کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کی تاریخ اور مقام کا فیصلہ ہو گیا ہے کم ہاکس سونگ کو مائی دوہزار سترہ میں ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا ٹونی کم پیونگ یونگ انیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کرتے تھے ان کو اپریل دوہزار سترہ میں جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا کم ڈانگ چل ساٹھ کے پیٹھے میں ایک پادری ہیں اور ان کو دوہزار پندرہ میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی تین امریکی شہریوں کی رہائی پر جنوبی کوریا کے صدارتی محل بلو ہاؤس نے ایک پیغام میں شمالی کوریا کے اس اقدام کو سراہا ترجمان نے شمالی کوریا سے مطالبہ کیا کہ وہ ان چھے جنوبی کوریای باشندوں کو بھی رہا کرے جو اس کی حراست میں ہیں یہ سب کو سر مجھے سمیدی کیا جانبš کیا کرے کرے کا کچھ ہے جنگ قرم ایکسی سے گیتون ہے اور جنگ سر مجھے سوپ گیا وی احترام کم چکہ کیا کرے کا مطالبہ کیا ہوتی ہے کوئی جنوبی کوریا کا مطالبہ ہے اور جنوبی کوریا پیغام کرتے ہیں